عزتان کی پرمپرہ پر گورب پر براسط پر ہم گورب کے انبھوٹی کرتے ہیں رانہ سانگا اور مانہ پرطاب کی پرمپرہ پر کون بھارتی ہے جو گورب کے انبھوٹی نہ کرتا ہو مہارانی پتمنی کے جوہر پر کون بھارتی ہے جو نتمستق نہ ہوتا ہو میرا بھائی کے بارے میں کس کے من میں سردھا کا واپیدانہ ہوتا ہو اور بھائیو بینہ ایک لمبیت پرمپرہ شتوں کی یوگیوں کی بڑھو کی سنتوں کی اس راجستان نے دیش کو دی ہے بھائیو یہ وہی راجستان آج کانگریز سرکار کے بیوستہ را راجکتہ کا سکار بنا ہے راجستان میں دنگیوں راجستان بھرستہ چار کے معاملے میں آج دیش کے اندر نمبر ایک پر مہنا سمندی اپراد میں نمبر ایک پر سائیبر اپراد میں نمبر ایک پر مہنگائی میں نمبر ایک پر تیجل اور پیٹرول پر ویٹ وسیلنے والوں میں سب سے زیادہ یہ راج یہاں کے ناغرکوں سے ویٹو سنی کر رہا ہے اور یہ واہوں کے جیون کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے بھی راجستان میں سروادک پیپر لیگ کی گھٹنائیں راجستان کے اندر ہو رہی ویوینوں یاد کریے اگر راجستان میں بی جے پی کی ڈبل انجن کی سرکار ہوتی ایسا کبھی نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا یہ تو مافیا ہے بھائیو میں نا یہ تو مافیا ہے انہیں مافیاوں کے لئے ہم لوگوں نے یوپی میں پلڈو جرکن سندھان کیا ہے یہ انہیں مافیاوں کے لئے کوئی خنن مافیا کوئی بھو مافیا کوئی پسو مافیا کوئی نکل مافیا کوئی پیپر لیگ کا مافیا اور کوئی یہاں پہ سنگٹیت افراد میں سندھت مافیا یہ سب ستہ کا سنگرکشن پر آفت کر لیے کانگریس آج جب بھارت دنیا کے اندر اپنا ایک سممان بڑھا رہا ہے بھارت کی طاقت کا احساس پرنان منتری موٹی جی کے نترتوں میں پوری دنیا کر رہی ہے کانگریس کہ سمیہ میں دیش کس پی کیا تھی دنیا کے اندر بھارت سممان نہیں ہوتا تھا بھارت کو جو گلت نگاہوں سے لوگ دیکھ رہے تھے لیکن پرنان منتری موٹی جی نے دیش کا سممان بڑھایا دیش کی سیماوں کی سرقصہ کی ہمارے بیکہ پور کے نوجوان بیکہ نیر کے نوجوان اور یہی نہیں دیش کی راجستان دیش کی سیماوں کی سرقصہ کرتے کرتے اگر آسکتا پڑی ہے تو ماتری بھومی کے لیے اپنا بیلدان دینے میں کبھی پیچھے نہیں رہا ہے لیکن کانگریس کا سمیں میں لاپروائی کا حد کیا تھی آتنگبادی گسپیٹ کرتا تھا گسپیٹیں بھارت کی دھرتی پر گز آتے تھے سرکار دیکھتی رہتی تھی کچھ نہیں کرتی تھی اور آج یہ نیا بھارت ہے چھیڑتے نہیں ہیں لیکن کوئی چھیڑے گا تو اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہے آتنگباد ہی نہیں آتنگباد کے آقاؤں کو بھی ٹھکانہ لگانے کا کام نیا بھارت کرتا ہے بھائیو بینوں یہ دیش کا سو بیمان کا پرسنا کھڑا ہوتا ہے بھارت اس کے خلاف لڑتا ہے اور اسی لیے آج آئے ہم آپ سے اب آمان کرنے کے لیے ایک طرح بھارت کی بڑھتی بھی طاقت پوری دنیا کے اندر ہم محسوس کر سکتے ہیں دوسری بار کانگریس کے دوارہ دی گئی سمسیوں کا سمادھان کانگریس نے آتنگباد کی سمسیہ دی مودی جی نے اپنی پوری سمپیتھی رکھاتے ہوئے ان کے کلیان کی یوزنائے دی کانگریس میں جو کانگریس پسپن ورسوں میں نہیں کرتا ہے مودی جی نے مارکل ناؤ ورس میں چار کروڑ گریبوں کے مکان بنا دی ہے بارہ کروڑ گریبوں کے گھر میں سو چالے بنوا دی ہے چار کروڑ گریبوں کے گھر میں بزنی پہنچاتی دس کروڑ گریبوں کو پھری میں اچھلا یوزنہ کے کنیکشن اپلد کروا دی ہے بھائیو گینوں پچاس کروڑ لوگوں کو سواستے بیما کا کبر مودی جی نے دے دیا اور یہی نہیں کروڑنا کارکھند سے لے کر کے لگاتار آج بھی اور اگلے پانچ ورس تک اسی کروڑ لوگوں کو پھری میں راست کی سویدھا کا ناپی مودی جی نے دیا بھائیو گینوں یہ کانگریس نہ سممان بڑھا سکتی ہے نہ بھرستا چار پرانکس لگا سکتی ہے نہ مافیاؤں کو نیمتی کر سکتی ہے نہ بہاں اور بیٹیوں کی شرکسہ پر ہی کسی پرکار سے ان کو شرکس کرنے میں یہ سرکار خوری کریں بھدھل ہے تو کیا کانگریس کو ساسن کرنے کا بھکار ہے کیا ایو گینوں چکاو سہان بھوتی کا نہیں ہوتا ہے بھوش سے نرمان کرنے کا ایک اوسر ہوتا ہے یہ تو آپ کی آسطہ کا سمان میں نہیں کر سکتی سرکار یہ سرکار تو آپ کی آسطہ کا سمان میں نہیں کر رہی ہے آپ نے دیکھا کہ رام نومی کے اوسر پر دنگے ہوئے تھے رام نومی کے اوسر پر یہاں پر کربیوں لگاتا رام نومی کے جلوسوں کو روکا گیا تھا ہر پروہ اور تیواروں کے سمیں سرکار ہندو کرمکس لگاتی ہے اور اس لئے ہم سب آپ کے پاس آئے ہیں کہنے کے لئے ہم لوگ بولتے کم ہیں کرنے میں وشتواز کرتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کونگریس کے لوگ ڈھنستے تھے چاہوں لوگ کہتے تھے کہ رام ڈالا ہم آئے ہیں کہ مندر مہیں بنائیں گے آج رام مندر بن رہا ہے نا کوئی سندھے رام مندر کے عزمانے کوئی سندھے بن رہا ہے نا آپ مجھے بتاؤ ہم لوگ یہاں سے نوکہ سے کتنے لوگ ایوگیاں جانے کے چھکے ہیں واہ بھئی پورا نوکہ ہی ایوگیاں چاہتا ہے آپ سب کا بینندن ہے اور بھائیو بھینوں 22 جنوری 2024 کو پردھان منتری موتی جی کے کرکملوں سے پانچ سو ورسوں کا انتجار سواپت ہوگا پر وہ رام پھر سے ایوگیاں میں رام جنم بھوئی میں اپنی جنم بھوئی میں پھر سے گراجمان ہوتے ہیں ہر بھارتیا کا صرف چوڑا ہوگا گرم سے چوڑا ہوگا کہ میرے پربھو پھر سے آئے ہیں اپنی بھوئی پر اپنی بھوئی پر پھر سے ان کا اوطلن ہو گیا ہے اور بھائیو میلوں ایس آسر پر میں آپ سب سے پیل کروں گا آپ سی پیہاری لال پشنوئی جی کو جیپور پھر سے جتا کر کے بھیجئے سیمت سیمت کام کا سبی لوگ بھائیو پھر آپ نے جو کہا اس وائدوں کو پھر ہم لوگ نبھائیں گے ایک بار آپ میرے ساتھ بولیں گے جے سری رام جے سری رام ملت 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 یہ ناکھوں کا حضور پر پڑا ہے